حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت با سعادت دس رجب المرجب ایک سو پنچان نوے ہجری کو ہوئی آپ کی والدہ کا نام نامی سیدہ سبی کا ہے بعض کتابوں میں آپ کا اسم مبارک خیزرہ بھی نقل ہوا ہے جو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے تجویز فرمایا تھا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے مشہور القاب جواد، تقی، قانے، زکی اور باب المراد ہیں آپ کی اولاد میں امام علی نقی علیہ السلام ہیں جن کے ذریعے آپ کے بعد کاروان امامت و ہدایت آگے بڑھا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے ایک فرزن جناب موسیٰ مبرخہ بھی ہیں جنہوں نے مدینے سے کوفہ ہجرت فرمائی اور کوفے سے قم المقدسہ تشریف لائے اور وہیں وفات پائی امام علی مقام نے بغداد کی طرف بھی ہجرت فرمائی معمون رشید نے والی مدینہ کو خط لکھا اور اسے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو بغداد روانہ کرنے کا حکم دیا معمون چاہتا تھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی ام فضل کی شادی کر دے جس پر خود اباسی خاندان کی طرف سے مخالفت ہوئی اور یہاں تک کہ ہزاروں افراد کا اجماع ہوا مگر وہی ہوا جس کا معمون نے ارادہ کیا تھا معمون کے بعد تخت حکومت پر اس کے بھائی متسم کا قبضہ ہو گیا اور اس نے اپنی قرابتداری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تحفہ و تحائف کی صورت میں امام علیہ السلام کو زہر دے دیا آپ نے سترہ برس امامت کے فرائض انجام دیئے اور پچیس برس کی عمر میں شہید ہوئے آئیم محمد تقی علیہ السلام میں آپ نے سب سے کم عمری میں شہادت پائی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو آپ کے جدد بزرگوار حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے جوار میں دفن کیا گیا موسیقی